دیکھیں جو اس کی لو پرشئر ایلیا کی سرکولیشن تھی نار تھی سٹریبین سی کے اوپر اور ایڈ جوائننگ رن اف کچھ کے اوپر تو اس کی شدت تو کم ہوئی ہے لیکن سرکولیشن ابھی موجود ہے تو کلاوڈز کا دھوپ نکلنا تیز اور کلاوڈز کا نہ آنا وہ اس وجہ سے ہے کہ سرکولیشن ابھی موجود ہے اور سی بریز پوری طرح سے بحال نہیں ہوئی کراچی کے لیے کراچی کی طرف آنے کے لیے تو یہ وجہ ہے کہ جو تیز دھوپ اور گرمی ہے اور حبس ہے مین اس کی سٹرنس سسٹم کی تو کراچی کے والے سے گرم بات کریں تو نکل چکے کراچی میں اب کوئی اتنا خاص ویدر نہیں ہے دن میں تو نہیں ہے شام میں یا رات میں کچھ ہلکی بارش ہے ہو سکتا ہے کسی جگہ میں مارڈرٹ بھی ہو جائے لیکن کچھ زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے لائٹ ٹو مارڈرٹ بارش ہو سکتی ہے رات میں خاص کا اور البتہ چونکہ یہ سرکولیشن ابھی اپنی کم شدت کے ساتھ موجود ہے اسی جگہ پر انڈین جو رن آف کچھ کا علاقہ ہے اسی جگہ پر تو اس کے انفلونس میں ہمارے جو دوسرے ایریاز ہیں بلور سندھ کے بدین اور تھٹھا ڈسٹرک اور تھرپاک کا ڈسٹرک ان تینوں ڈسٹرک میں مزید بارش اب یہ دو دن تک کچھ زیادہ نہیں ہے لائٹ ٹو مارڈرٹی ہے لیکن ہوتی رہے گی اس کی اس سرکولیشن کی وجہ سے وہاں پر اس طرح کی بارش لیکن کراچی کے لیے صرف آج ہی ہے آج رات میں ہلکی بارش ہوسکتی دیکھیں نارمالی مونسون تیس ستمبر تک ہم اسے سیزن کو کامٹ کرتے ہیں جب دو جولائی پورا ہے گس پورا ستمبر کا پورا مہینہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیس ستمبر تک مونسون کرنٹس آتی ہیں پاکستان میں ایڈیا کے راستے سے بارشیں ہوتی رہتی ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ سب سے ویٹس منت جولائی ہوتا ہے پھر گس پھر ستمبر میں اس کی فرکونسی کم ہو جاتی ہے اس کو رول آؤٹ ہم نہیں کر سکتے ابھی کوئی نزدیک نزدیک تو ایسا سگنیفیکنٹ سسٹم نہیں ہے دیکھیں ایک لوپریشر ایڈیا بی آف بنگال میں بنا ہے اور جوائننگ جو انڈیا کا اوریسا کوسٹ ہے اس پر اس وقت موجود ہے بی آف بنگال اور اوریسا کوسٹ کے آس پاس موجود ہے اب اس کو ہم واجھ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی مومنٹ آگے ویسٹ ورڈ ہوتی ہے نارت ویسٹ ورڈ ہوتی ہے ہماری ایڈیا تک پہنچتا ہے یا اس سے پہلے پہلے انڈیا پہ برس کے ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا لیکن اگلے تین چار دن چار پانچ دن کراچی کے لیے کوئی ایسا سگنیفیکنٹ چیز نہیں ہے